رگھور سرکار کے تین سال کے کاریوکال میں سب سے ادھک لگام کسی پر لگا ہے تو وہ ہے نکسل باد تیرہ فوکس ایریا پر وکاس کے کام اور نکسلیوں کے خلاف لگتار چلے ابھیان کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج نکسل باد اپنے ڈھالان پر آ چکا ہے نکسلیوں پر بھاری سرکار کے تین سال رگھور راج سے ختم ہو رہا لالاتنگ تیرہ فوکس ایریا پر وکاس کا فائدہ جھارکنڈ کی چھوی دیش میں سب سے ادھک اگرواد پر بھاویت راجیوں میں بننے لگی تھی دیکھتے ہی دیکھتے سب ہی چوبیس زلے اگرواد کی چپیٹ میں آ گئے تھے پولیس پرشاسن سے لے کر پورا تنطر نکسل سمسیہ سے نپٹنے میں لگا تھا لیکن باہر کے راجیوں سے مل رہا سپورٹ نکسلیوں کو مضبوط کرتا رہا لیکن رگھور سرکار نے اس کا بھی توڑ ڈھونڈ نکالا اور جو تیرہ علاقے سب سے ادھک نکسل پر بھاویت تھے وہاں سرکاری یوجناؤ کو دھراتل پر اتار آ گیا تیرہ فوکس ایریا میں سارنڈا ایکشن پلان پارسنات ایریا ڈیولپمنٹ ایکشن پلان چترہ ایریا ڈیولپمنٹ ایکشن پلان گریڈی کوڈرما بارڈرنگ ایریا ڈیولپمنٹ پلان دمکا گودڈا بارڈرنگ ایریا ڈیولپمنٹ پلان جمشید پور ایریا ایکشن پلان شامل ہے یہ پچھلے ایک ہزار دن میں جو گروہاد پیج ہارکند میں ایک فوکس طریقے سے ایک سنکل پر ساتھ کار کیا گیا ہے اس کے تحت جو تیرہ فوکس ایریا تھے جہاں پہ نکسلیوں کا پہلے جمعہ وڑا ہوا کرتا تھا ان تیرہ فوکس ایریا کو قریب قریب سورچت کر لیا گیا ہے وہاں پہ جو سورچھا کے دسٹکون سے کیمپ لگائے گئے تھے وہ اتمان میں اب وہ انٹیگریٹڈ ڈبلومنٹ سینٹر کے روپ میں کام کر رہے ہیں سورچھا پہنچی اب بکاس پہنچ رہا ہے گاؤں میں جو ڈبلومنٹ ڈیفیسٹ تھے اس کو اب ایڈریس کیا جا رہا ہے انہی تیرہ فوکس ایریا پر پراتھ مکتا کے آدھار پر کام ہوا پولے سورکشا میں اسکول کی بیلڈنگ کے ساتھ سڑک اور پل پولیا کا نرمان اور دیکھتے ہی دیکھتے نکسل پرابہ و تلاکوں کی تصویر بدل گئی جھارکنڈ کے دی جی پی کا ماننا ہے کہ سرکار کے سنکلپ کا ہی نتیجہ ہے کہ کئی علاقوں سے نکسلیوں کا صفایہ ہو چکا ہے بیہار بورڈر اور چھتیز گڑ بورڈر پر جو بچے ہوئے کچھ باہری نکسلی ہیں ان کا بھی صفایہ 2018 میں کرناس سرکار اور پولس کا لقش ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا